بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شجاعت علی جویا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹر چینل سمارٹ ریل سٹیٹ مارکیٹنگ آج کی ہماری ویڈیو رہنے کا مقصد آپ کو اسلام آباد رابلپنڈی کی ریل سٹیٹ کے مطالق امپاور کرنا کہ اسلام آباد رابلپنڈی میں اس وقت کون سے گروپ کے کون سے پروجیکٹ سب سے ہائی لیول پر جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیاتے اگر اسلام آباد رابلپنڈی کی ریل سٹیٹ کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے اس گروپ کا ذکر ہوتا ہے اس وقت انویسٹمنٹ کے لیاتے اور گھر بنانے کے لیاتے اگر آپ اس پروجیکٹ کو پریفر کرتے ہیں تو اس کی سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ لوکیشن ہوتی ہے موٹروے اور جڈی روڈ کے درمیان بننے والا یہ پروجیکٹ فیسل ٹاؤن گروپ کا یہ پروجیکٹ فیسل ہلز ہے جس کے مالک ہیں چودری عبدالمجید صاحب جیرمین فیسل ٹاؤن اور فیسل ہلز ان کا آئیکونک پروجیکٹ ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیسل ہلز کی کیا مین لوکیشن ہے فیسل ہلز کو بہت زیادہ اجزیں ہیں لوکیشن کے لیاتے فیسل ہلز جی ٹی روڈ اور موٹروے کے درمیان ایک خوبصورت پروجیکٹ اسلامباد کی ماغلہ ہلز کے ساتھ جنسلی پھیلا ہوا اس کو ماغلہ روڈ سے اسلامباد کے سیکٹرز ڈی ٹوی 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 ٹی ایلیون ایف ٹین اور بلیو ایلیا سے ڈائریکٹ رسائی ہے کسی بھی پروجیکٹ کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے اس کی لوکیشن ہوتی ہے لوکیشن کے اعتبار سے اس وقت فیسل ہلز ٹاپ آفی لسٹ ہے اسلامباد میں کیونکہ اس لوکیشن کا اور کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے جس میں انویسٹمنٹ کر کر ہائی انویسٹمنٹ بیک حاصل کیا جا سکے میں آپ کو بتا دوں چودر مجید صاحب نے جب فیسل ہلز لانچ کیا تو انہوں نے جو بوکنگ کی سولہ لاکھ میں پلارٹس دی ہے دوہ سترہ میں لانچ ہوا اس کے انہی سالوں میں کیپیٹل سمارٹ سیٹی لانچ ہوئی اور بہت سے پروجیکٹ لانچ ہوئے آج سولہ لاکھ والا پلارٹ جہاں پر ساٹھ لاکھ کا ہے لوگوں نے یہ پلارٹ ستر لاکھ ستر لاکھ کے بھی سیل کی ہیں جب مارکیٹ بوم میں تھی ریل سٹیٹ جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ میچے آگئی ہے اس کے باوجود یہاں پر سورہ لاکھ والی بوکنگ والے پلارٹ ساٹھ لاکھ پچاس لاکھ پچپن لاکھ کے ریٹس یہاں پر کھڑے ہیں اس کے وجہ یہی ہے کہ جو لوکیشن ہے فیسل ہیلز کی وہ اتنی ایلیٹ کلاس اور ایڈیل لوکیشن ہے کہ یہاں پر ریٹس اس طرح نہیں گرے اس طرح باقی سسائٹیز میں گرے ہیں آج آپ چلے جائیں سمارٹ سیٹی میں سیم ٹائم ہے لانچنگ کا دوزار سترہ سمارٹ سیٹی میں ایک گھر مجھے دکھا دیں جینئر کرائنٹ آپ کو ایک گھر بھی جینئر کرائنٹ کا نہیں ملے گا آپ جو ریٹس ہیں ان کو کمپیر کر لیں بہجر ٹاؤن کراچی لانچ ہوا اسی دور میں جو وہاں کے ریٹس ہیں ان کو فیسل ہیلز کے ساتھ کمپیر کر لیں تو آپ کو پچھلے بیس سال میں جتنا پیسہ لوگوں نے فیسل ہیلز سے کمائیا ہے کسی اور بڑے پروجیکٹ سے نہیں کمائیا کپیٹر سمارٹ سیٹی میں اس وقت جو پلات ہے وہ آپ کو پینٹس چھتیس لاکھ کا مل جاتا ہے کیش پر اور فیسل ہیلز میں جو سولان لاکھ والی بوکنگ ہے وہ پچاس پچپنہ ساٹھ لاکھ کا ابھی پلات ہے جو حضرت مجید صاحب نے یہاں پر سولان لاکھ کا پلات دیا وہاں پر کپیٹر سمارٹ سیٹی نے تیس لاکھ کا پلات دیا آپ خود بتائیں کہ سولان لاکھ والا پلات پچپن لاکھ سار لاکھ پچاس لاکھ پر چلا گیا ہے اور جو تیس لاکھ والا پلات ہے وہ بڑی مشکل سے پینٹس چھتیس لاکھ پر پہنچ گیا ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے کیوں فیسل ہیلز کو یہ اتنا بڑا ایج مل ہے تو پہلے بات میں نے آپ کو کی ہے کہ لوکیشن کے اتبار سے فیسل ہیلز کی ایک ایڈیل لوکیشن ہے آپ مروے سے آئیں فیسل ہیلز میں رسائی ویٹی روڈ سے فیسل ہیلز میں رسائی اور ماغلہ ایبنیو سے فیسل ہیلز میں رسائی ماغلہ ایبنیو کے بننے کے بعد فیسل ہیلز میں جو آبادی آ رہی ہے جو گھر بن رہے ہیں جو اینڈیوزرز آ رہے ہیں تو فیسل ہیلز کو اینڈیوزر کی دو بڑے کراؤڈڈ ایریاز ہیں جو گھیر رہے ہیں اس وجہ سے فیصل ہیلز میں اینجیوزر بہت زیادہ آ رہے ہیں بہت زیادہ یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے آپ فیصل ہیلز کے اندر انٹر ہوں فیصل ہیلز کے ہر کونے پر آپ کو کنسٹرکشن کا کام نظر آئے گا فیصل ہیلز کو ایک بہت بڑی عبادی ٹیکسلا، واک اینٹ، حسن عبدال اور حریپور کی لگتی ہے یہاں پر 24 بڑی فیکٹریز ہیں، یونیورسٹیز ہیں جو ان کی امپلائیز ریٹائر ہوتے ہیں ان کی پہلی خواہش ہے اس ایریے میں کہ ہمارا فیصل ہیلز میں گھار ہو اور آپ اس کی وائدہ مثال فیصل ہیلز کے آج آپ اندر انٹر ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے گھروں سے بھار گیا ہے اے بلاغ میں گھار بھار رہے ہیں بن رہے ہیں بہت تیزی سے بی بلاغ میں گھار بن رہے ہیں سی بلاغ میں گھار بن رہے ہیں فیصل ہیلز کے انڈ تک آپ کو گھار بنتے نظر آئیں گے کسی بھی سوسائٹی میں جو گھار جینئر کلائنٹس بناتے ہیں تو سوسائٹی بہت جلدی عباد ہو جاتی ہے یہ یعنیان کلائنٹس بھی انڈ اچھوزرز ہیں وہ تب بھی گھر بناتے ہیں کہ سوسائٹی کی لوکیشن اچھی ہو اکسیس اچھی ہو سہولیات ہم ساری اویلیبل ہوں تو فیصل ہیلز میں گیس آپ کو اویلیبل ہے اور باقی تمام سہولیات ہیں پارکس ہیں اس کے بعد روڈز ہیں یہاں پر چوزری بل مجید صاحب روٹس انٹرنیشنل سکول بنانے جا رہے ہیں ایک ہائی لیول کا اور ہیٹ کلاس سکول یہاں پر چوزری بل مجید صاحب اگزیکٹیو بلاغ میں بنا رہے ہیں بلکہ ماغلہ ہیلو کے ساتھ جو ہے اسلام آباد پاکستان کا سب سے بڑا سکول روڈز انٹرنیشنل کے کوئی بھی اس لیول کی برانج آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کے بعد چوزری بل مجید صاحب یہاں پر ایک سینٹورس کے لیول کا اس کے ٹکر کا بلکہ اس سے بھی بڑا ایک مال فیصل جول بنانے جا رہے ہیں جو کہ بتیس مظلہ بلڈنگ ہے جس میں پارکنگ ہے جس میں مال ہے جس میں فور سٹارز ہوتلز ہیں اور اپارٹمنٹس ہیں لگیری اپارٹمنٹس ہیں بہت بڑے اپارٹمنٹس جن کو ماغلہ ہز کا بھی حاصل ہوگا بلکہ جوٹی روڈ کے ساتھ ہے یہ ایک بیسٹ لوکیشن پر اور یہ جو فیصل جول ہے اس پر کام تیزی سے لگا ہوا لیکن لگا ہوا ہے لیکن ابھی تک چوہدری اول مجید صاحب نے فیصل جول کی سنگل ون یونٹ بھی بوک نہیں کیا ان کا خیال ہے کہ وہ پہلے اس کو بنائیں گے چار پانچ فلور اس کے بعد اس کی بوکنگ لیں گے اور بے شمار کلائنٹ فیصل جول کی انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب چوہدری اول مجید صاحب اس کو لانچ کریں وہ ہم اس میں انڈیسٹمنٹس کریں میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اربو روپے کی انڈیسٹمنٹس کر رہے ہیں چوہدری اول مجید صاحب کے علاوہ اور بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پر ہائی ریز بنا رہی ہیں کمیشلز میں بے شمار جہاں پر شروع ہیں بی بلاک میں یہاں پر کمیشلز بن رہے ہیں گھر بن رہے ہیں تو جو لوگ یہاں پر اربو روپے کی انڈیسٹمنٹس کر رہے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہے نا یہاں پر ایک پوٹنشل ہے عبادی کا پوٹنشل ہے بہت تیز سے عباد ہو رہا ہے ابھی جو کمیشلز شروع ہو رہا ہے اس نے چار سال میں مکمل ہونا ہے آپ دیکھیں کہ چار سال میں یہاں پر عبادی عبادی ہوگی یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے انڈیسٹمنٹس کا کہ آپ کمیشلز میں انڈیسٹمنٹ کریں اپارٹمنٹس لیں یہاں پر شاپس لیں اور پلارٹس خریدیں گھر بنانے کے لیے یا انڈیسٹمنٹ کے لیے ابھی یہاں پر انڈیسٹمنٹ کا ایک کافی ٹیم ہے ابھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سال آباد کی ہی اسٹیٹ مارکیٹ نے ڈیکلائن کی ہے وہ بیکٹ رہی ہے یہ جو بھی فیصل ہرز میں ریٹس ہیں یہ ڈیڈ اینڈ ہیں یہ ریٹس آنے والے وقت میں بہت اوپر جانے والے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی ٹویلڈ میں جو پانچ مرلے کا پلارٹ ہے وہ ساڑھے تین سے چار کروڑ کا ہے اب کچھ بھی نہ کریں جو فاصلہ یہاں سے وہ نو کلومیٹر ہے ماغلہ روڈ سے آپ صرف چھے ساتھ یا آٹھ میکسیمم دس منٹ میں فیصل ہرز کی مرکز سے آپ ماغلہ ایڈی ٹویلڈ کے مرکز میں پہنچ جاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کو بالکل ایزی بھی لے لیں بالکل ہم اس کو چھوڑ دیں اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ منیمم میں فیصل ہرز کو سیونٹی پرسنٹ سمجھ رہا ہوں ایڈی ٹویلڈ کر سیونٹی پرسنٹ پر آئے گا اور ملٹی گارڈنس بی سیونٹین ایٹی پرسنٹ پر آئے گا کہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں اگلے دو سے تین سال میں جس بندے نے فیصل ہرز میں پلاڈ لے کے رکھنا ہے رکھ لیے لے گا یا جس نے رکھا ہوا ہے میں نے اس کو مشورہ ہے کہ ابھی سیل نہ کرے اگلے دو سال میں بی ٹویلڈ میں سڑھ تین کروڑ کا پانچ مرلے کا پلاڈ ہے جو جس کا سیونٹی پرسنٹ آپ کو فیصل ہیلڈ نظر آئے گا اور ایٹی پرسنٹ ریٹ ملٹی گارڈنس بی سیونٹین آئے گا یہ آج میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ اگلے دو سال بعد دکھیں گے کہ یہاں پر سیمٹی پرسنٹ ریٹ ہوگا گی ٹویلڈ کا اب بات ہو جائے اس حولیات کی تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جیسے فیصل ہیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں اگزیکٹیو بلاک میں آپ دکھیں گے خوبصورت ایک پارک بنو گا ہے اس کے بعد یہاں پر ریسٹورنٹس کے پلارٹس ہیں اور بڑے بڑے برینڈز کے پلارٹس ہیں انہیں دیے جا رہے ہیں بہت خوبصورت اس کو چوہر بنو جی صاحب خوبصورت بنانے جا رہے ہیں اس کے بعد چوہر بنو جی صاحب ایک ٹویلڈ میں اپنی انٹر ہوتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ملٹی کاڈنس بی سیونٹیم کے میں فیصل سی سکیر میں انٹر ہوتے ہیں کا کمپس کا آغاز کر دی ہے اس کا مین کیمپس کی جو یہاں پر ایک کنال زمین چوزری عبدالمجید صاحب نے مختص کی ہے اس میں یونیورسٹی بنے گی سارٹ سپورٹس کمپلیکس بنے گا اور یہاں پر بڑے نرسنگ کی ہسپٹلز اور میڈیکل ہسپٹلز ترک برینڈز آ رہے ہیں جن سے چوزری عبدالمجید صاحب ڈائیکٹر فیصل ٹاؤن کی بات چیز چل رہی ہے آنے والے وقت میں یہاں پر وہ بھی آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر آلی میڈیکل کمپلیکس آنے جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں جہاں پر سکول ہو تعلیم کے لحاظ سے ہائی لیول کا سکول ہو صحت کی سہولیات ہو اور روڈز کشادہ روڈز ہو پارکس ہو اور باقی تمام سپیشلی سیکیورٹی اور سیکیورٹی آپ بہت ہائی الٹ سیکیورٹی ہے فیصلیلز کی آپ آئیں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ ہر جگہ پر جوزری عبدالمجید صاحب نے سیکیورٹی دی ہے اس کے بعد یہاں پر تریباً ہنڈرڈ پلاس فیملیز یہاں پر رہ رہی ہیں ٹو ٹھوزنٹ پلاس یہاں پر گھر بن رہے ہیں اور بہت زیادہ پلاسے میں ہنڈرڈ پلاس پلاسے یہاں پر کمیشلز شروع ہو گئے ہیں اور کچھ شروع ہونے ہیں ہنڈرڈ پلاس کمیشلز آپ دیکھیں گے یہاں پر شروع ہو رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر کچھ شروع ہو رہے ہیں کچھ کمپلیٹ ہو رہے ہیں کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی کچھ کا آغاز ہونے والا ہے تو یہ ایک بیسٹ لوکیشن ہے آپ کے لیے انویسٹمنٹ کی یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے آپ کے لیے انویسٹمنٹ کا تو اگر آپ کو فیصل ہیلز کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں گے ہم آپ کو فیصل ہیلز میں کنسکشن کے لیاسے انویسٹمنٹ کے لیاسے کمرشل انویسٹمنٹ کے لیاسے اپارٹمنٹس کے لحاظ سے شاپس کے لحاظ سے اس بارے میں آپ کو سارا بریف کریں گے اور سپیشلی اس کی لوکیشن کے بارے میں بھی آپ کو سمجھائیں گے کہ کس وجہ سے یہاں پر عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس میں ریٹس اس وجہ سے زیادہ اپ ہو رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اور آپ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ماغلہ روڈ کا فیز ٹو ہے وہ بھی اگلی دس سے پندرہ دن میں کمپلیٹ ہو جانا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ ماغلہ روڈ پر جب جڑیں گے تو ایف ٹین پہ آپ کے بلیگ لگے گی ابھی کیونکہ ڈی ٹویلٹ سے آپ جا رہے ہیں تو دس ایک منٹ کا اور ہمارا فاصل ہے وہ اور کم ہو جائے گا تو پھر آپ بیس منٹ میں بلیو ایریا پہنچ جائیں گے تو کسی بھی پرجیکٹ کا جو مرکز سے فاصل ہو آیا ہے اس کے لحاظ سے اس کی ریٹس ہوتے ہیں ابھی جو حیث ریلت کے ریٹ ہیں یہ جی ٹویلٹ سے بلیو ایریا جائیں تو دیر گھنٹے کا فاصل ہے یہ ریٹس دیر گھنٹے کے مسافت کے لحاظ سے فکس ہوئی ہیں لیکن جو ہماری مارکریٹ کے حالات بہتر ہوں گے ملکی حالات جیسے کہ وہ پتا ہے کہ کومنٹ نے ریسٹریٹ پر امیسٹی دی ہے تو جیسے ہی یہ حالات بہتر ہوں گے آپ دیکھیں گے پھر جو ریٹس ہیں وہ بیس منٹ کے لحاظ سے نئے ریٹس تیین ہونے ہیں جو کہ دیویلپ کے میں سیونٹی پرسنٹ فیسلیل کو سمجھتا ہوں اور ایٹی پرسنٹ ملٹی گارڈن بیس سیونٹین کو سمجھتا ہوں کیونکہ ملٹی گارڈن بیس سیونٹین میں بھی ریٹس آئی ہیں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے فیسلیل بیسٹ آپشن ہے کیونکہ یہاں پر ریٹس کم ہیں جو ہی یہاں ملکی حالات بہتر ہونے آپ دیکھیں گے فیسلیلز میں تیس سے ریٹس ہوں گے انویسٹمنٹ کا جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب کوئی پروجیکٹ ڈیویلپ ہونے کے بعد ایکزیکیور ہونے ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے جب وہاں پر عبادی ہو جاتی ہے گھر بن جاتے ہیں اس کے بعد اس پروجیکٹ سے آپ خاطر خواب فائدہ نہیں اٹھا سکتی فیسلیلز میں اس وقت جو ٹائم ہے یہ صحیح بیسٹ ٹائم ہے عبادی یہاں پر آپ بن رہی ہے ابھی آپ کو چیز جہاں پر لے کر رکھیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ بیگ آپ کو دے گی اس کے بعد اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں انسٹالمنٹ کے لحاظ سے فیسلیلز میں تو ہم کمیشل بنا رہے ہیں سکائی لائٹ وان او نائن اس میں ہمارے پاس اپارٹمنٹس ہیں شاپس ہیں اس میں آپ آئیں آپ کو وزٹ کرتے ہیں پلازہ ہمارے تیار ہو کھڑے اس کے بعد ہم سکائی لائٹ 63 بنا رہے ہیں اس میں کی پری لانچنگ جاری ہے اور دس پرسنٹس اس کے ہم بوکنگ کر رہے ہیں اس میں گراؤنڈ فلور میں ہمارے پاس شاپس ہیں آپ آئیں وزٹ کریں ہم فیسلیلز کے بارے میں آپ کو تمام انفرمیشن فرام کریں گے جس سے آپ کا کنسیپٹ کلیر ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کرنے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اگر آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ